اشتركوا في القناة الحمد لله الحمد لله و الحمد طيباً قصيراً قصيراً والصلاة والسلام على رسول اللہ و رسله إلى اللہ سے قافتم بشيراً و لسیراً اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فالقرآن العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ العظيم و بلغنا رسولهن نبیل آمین المتین المبین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمد لله رب العالمين تنم فرسودا جانپرا سہجراً یا رسول اللہ دلم پس مرد آوارا زعیسیاں یا رسول اللہ چسوے من مزراری من مسکی سے ناداری فدائے نقش نالے ندنم جاں یا رسول اللہ ذکر دے خیش حیرانم سیاہ شد روز عیسیانم پشے مانم پشے مانم پشے مانم پشے مانم پشے مانیا رسول اللہ چمباز میں شفا ترا کشائی بھر گرہ گارا مکن محروم جامیرا مکن محروم آسیرا ترا یا رسول اللہ غوثِ عظم بمنے پیسر و ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایمہ مددے مظہرِ سرِ ازن کو شہے چشمِ شرمے محبتِ فیضِ عدب واقفِ بینہا مددے ماغدائیم تو سلطانِ دو عالم ہستی از تو داریم تمایا شہے چھیدہ مددے حمتِ کن بمن منہ پادا کشے بسمے ہو حضور اور ساقیے میکتے عالمِ عرفہ مددے بگردہ بے بلا اختادہ کشتی زائی فانو شکستہ راتو پشتی بہقی خاجہِ عثمان حارون مدد کن کن یا معین تی چشتی اور اور یہ چندہ شعار یا رسول اللہ اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو آقا اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو میری بگڑی جو بناو تو بہت اچھا ہو قیدِ شیطان سے چھوڑاؤ تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا جو بناو تو بہت اچھا ہو گردشِ دور نے پامال کیا مجھ کو حضور گردشِ دور نے پامال کیا مجھ کو حضور اپنے قدموں میں سناو تو بہت اچھا ہو یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا لیکن اپنا کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو غمے پہ ہم سے یہ بستی میری بیلان ہوئی دل میں اب خود کو بساؤ تو بہت اچھا ہو کیف اس بادے کلنار سے ملتا ہی نہیں کیف اس بادے کلنار سے ملتا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے پلاؤ تو بہت اچھا ہو رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر اپنی علفت میں رولاؤ تو بہت اچھا ہو یوں نہ اختر کو فیراؤ میرے مولا دردر یوں نہ آسی کو فیراؤ میرے مولا دردر اپنی چوکھن پہ پیٹھاؤ تو بہت اچھا ہو اپنی چوکھن پہ پیٹھاؤ تو بہت اچھا ہو حضرات رات اسٹیج پر والبائے کرام کا ایک دورانی قافلہ آپ زیارت سے مستفیض مستنیر ہو رہے ہیں پیرِ طریقہ ریقہ رہبرِ راہِ شریعہ ریعہ گلے گلے سارے خادریت حضور سید نیاز احمد صاحب طبلا آپ کے تیارے پر بہار میں تشریف لا چکے ہیں ایک آلِ رسول ہیں کچھ نہ کچھ دیر بعد تشریف آوری موری بھی اسٹیج پر ہونی ہے آلِ رسول کا بقام جو مرتبہ ہیں اس لئے آج سے آپ کو استقبال بھی کرنا چاہیے آلِ رسول کی شان آلِ رسول کا بقام اگر سمجھنا ہے تو بارگاہِ آلہ حضرت پر پہنچو آلِ حضرت فاضلِ پریلوی رحمت اللہ علیہ ایک برطبہ پال کی قرائے پر لیا ہوں کچھ دور چلے تھے آپ کو حساس ہوا کہ پال کی جن کے کاندھے پر ہیں ان میں سے ایک آلِ رسول ہے احساس ہونا تھا اتر گئے اتر گئے اترنے کے بعد فرمایا آپ میں کوئی آلِ رسول بھی ہیں ہے کوئی آلِ رسول آلِ رسول آلِ رسول سے گردن جھکا لے آپ نے فرمایا آپ ہی آلِ رسول ہیں آلِ حضرت کی یہ خیرت کو یہ گوارہ نہیں نہیں کہ آلِ حضرت کی پال کی کسی آلِ رسول کے قادے پر رہے آپ نے بڑی معذرت کی معذرت کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ پال کی پر تشریف تک ہیں احمد رسا اس پال کی کو اٹھا کرنے جائے یہ شان ہے آلِ رسول کی یہ سمجھنے کی کوشش کریں امامِ آزم ابو حنیفہ وقت کے امامِ آزم اور رہتی دنیا تک آپ ایک پر تباہ اپنے شاگردوں کو بیچ درس و تدریس کا فرائض انجام دے رہے تھے ایک بچہ تھا جو کھیل آلا کبھی کبھی وہ ادھر آتا جب وہ ادھر آتا امامِ آزم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جب بچہ جانے لگتا پیٹ جاتے ہیں پھر جب وہ ادھر آتا پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جانے لگتا پیٹ جاتے ہیں بار بار یہی کہیں کہ شاگردوں نے پوچھا ہو حضور حضور آپ ایک بچے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا تم نے بچہ تو دیکھا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ بچہ ہے یہ بچہ آلِ رسول ہیں جب یہ ادھر آتا ہے تو میں تاثیر میں ان کے کھڑا ہوں آلِ رسول ہمارے آور آپ کے پیچھے پیچھے جلوہ بار ہیں آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں اپنے ایبان کو چھلا بخش ہیں آج یہ ربیع نور کا مبارک و مقدسد ہینا نبی اکولین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پہ ہمارا آپ نبی اکولین صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے تذکرے سننے کے لئے آئے ہیں کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں مجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر عقیدت و عدت و محبت کی تمام ترتوانائیوں کو سبیت کر اپنے اور پوری کائنات کی مرکز عقیدت و محبت آقا نامدار مدینے کے تاجتار سیدے ابرار و اخیار ہم خریبوں کی غم دسار شفیع روزن شبار نائب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے تر باغ بھر 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 غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیعی طلوق و سلام پیش کرنے کی سعداد حاصل کرنےcede اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حببیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب خرانہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیسے نور ہے ہو گئی میری خسل پڑھ کر کسیدہ نور کا پڑھ لیجئے جی لگا کر پھر ایک مرتبہ درود پاک اللہ امہ صلی اللہ سیدہ دیئیئے محمد بارک وسلم صلو علیہ 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 وسلم یہ نہ سوچیں گے ہم ہی مصطفیٰ جانے رحمت کے چرچے کیا کرتے ہیں بلکہ مصطفیٰ کے چرچے شجر و حجر کیا کرتے ہیں شمس و قبر بارگاہ مصطفیٰ بے سلام پیش کیا کرتے ہیں ملائے آلہ کے فریشتے مصطفیٰ جانے رحمت کی عزبت کے گیت گاتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ رب نے اپنے نے حبیب کی تعریف و توصیف میں پورا قرآن کریم نازل آبا دیا کسی کو عالی حضرت نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم تھا کان جدھر لگا یہ تیری بیتاز دانا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کے تذکرے میں کرتا ہوں مصطفیٰ کی تعریف میں کرتا ہوں بہاں پتا کر دیتا ہوں مصطفیٰ کی تعریف کسی زبان کی محتاج نہیں مصطفیٰ کی تعریف ہم کرتے ہیں یہ نہیں کہ مصطفیٰ کی تعریف کا ہم حق ادا کر دیتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں ان کے سکر کے چرچے کرتے ہیں تو یہ چرچے اس چرچے کو کر کے ہماری شان پر جاتی ہے ہمارے کلام اور ہماری تطریر کا مقام پر جایا جاتا ہے شائر اسلام صحابی رسول سب سے پہلے شائر اسلام صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت کے مائم مدہ تو محمدم بے مقالتی ولیکن مدہ تو مقالتی بے محمدی آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی سبان و بیان کے ذریعے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی باتوں سے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی تعریف جب میں کرتا ہوں تو میری شان پر جاتی ہے میرے کلام کا مقام پر جایا جاتا ہے میرے آقا کی شان بہت بلند ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کی شان اس کے مقام کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے جے جائے کہ مصطفیٰ کی مقام کا ہم اندازہ کرے میرے مصطفیٰ کی شان میرے مصطفیٰ کا مقام اتنا اوچھا ہے کہ ہم کیا بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہنا پڑا حضرت علامہ عبد الرحمن جامی جیسی شخصیت یہ کہتی ہے کہ ہزار پار پھشو یم تہن سمشک و غلاب ہنوس نام تکتن تکمال بیعت 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 کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنے موہ کو مشک اور غلاب سے ہزار مرتبہ بھی تھو لولو پھر بھی اگر میں آپ کا نام لودھو یہ بیعت 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 آپ نبی کی معافل میں بیٹھے ہو اس لیے اصطرام لام ملہوز نظر رہنا چاہیے اللہم آمام چھامی کوئی معمولی شبیت نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری آگ کی کیا گینتی ہے میرے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب سب جتنے کے بعد جو صبح صادق آنے والی ہے اسی رات کو اسی صبح صادق میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدار گیتی پر چلوا گر فریشتے آنکھیں بچھائے ہوئے تھے شجر و حجر منتظر تھے کہ کونین کا دلہ آنے والا ہے پل کے بچھائے فریشتے نوری جماعت لیے کھڑے ہوئے تھے اور جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صبح صادق میں ہوئی ہے تو نبی کی آمد کا اعلان رب قرآن قریب میں یوں کرتا ہے کہ قد جاکم من اللہ نور لوگو تمہارے پاس خدا کی جانب سے نور آیا رب نے اپنے حبیب کی آمد کا اعلان فرمایا قد جاکم من اللہ نور لوگو تمہارے پاس خدا کی جانب سے نور آیا آمینہ فرماتی ہیں خرج من اللہ نور ادا لہو قصور الشام مجھ سے نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات رسل ہو گئے آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فائد آیا آقای کائنا کی آمد بھی تو رب نے اپنے حبیب کی آمد کا اعلان فرمایا تمہارے پاس خدا کی جانب سے نور آیا غور کرو پتا چلے گا کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں نور کی آمد کی بات کی ہے نور آیا یہ نہیں کہا کہ نور پیدا ہوا بلکہ کہا کہ آیا آیا زائر سے بات ہے جب یہ آیا ہے تو پہلے کہیں پیدا ہوا آپ یہاں آئے ہیں یہاں پیدا نہیں ہوئے آئے ہیں آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رب نے فرمایا نور آیا آیا ہے تو پہلے کہیں پیدا ہوا ہوگا ہم نے عالم خیال میں بارگاہی رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم آنس کیا خدا کی پیاری حبیب خدا آپ کے نور کی آمد کی بات کر رہا ہے کہ نور خدا نے آمد کی بات کی تخلیق کی بات نہیں بارگاہی رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم آر سے کیا گیا خدا کے پیاری حبیب آپ بتائیں خدا نے آپ کے نور کو پیدا کیا تو ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نور کے بارے میں سمال کرتے ہو سنو اولو مام بلک اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا بتائے چلا کہ جس وقت پیدا کیا تبارب نہ تھا آجب نہ تھا زمین نہ تھی آسمان نہ تھا آگ نہ تھی آپ نہ تھا ابھی زمین کا فرش نہیں بچھایا گیا ابھی آسمان کے شامیہ نے نہیں لگائے گیا ابھی ستاروں کی اندھی نہ روشن نہیں جیدیں گی ابھی چاند و سورج کے چراغ نہیں جلائے گئے ابھی دریاؤں کی روانی نہیں ہے پہاڑوں کی پلندیا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مگر نور محمد کی چلوا گیا تو رب نے حبیب کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا مگر جب شکلِ انسانی میں کائناتِ آلم کا مبوز کرنا ہوا تو فرمایا محبوب تجھے آدم کے زمانے میں نہ پھجوں گا محبوب تجھے نوح کے زمانے میں نہ پھجوں گا تجھے سکریہ کے زمانے میں نہ پھجوں گا تجھے عیسیٰ اور دعوت کے زمانے میں نہ پھجوں گا بلکہ میرے بہتو جب دنیا سے آدم کی آدمی یہ ختم ہو چکے ہوگی جب نوح کی سجاعت کو دنیا فراموش کر چکی ہوگی جب موسیٰ کا جلال انسانی دنوں سے ندر چکا ہوگا جب عیسیٰ کا جمال قلب انسانی سے مہم ہو چکا ہوگا جب دنیا ظلم و پرپریت کا شکار ہو چکی ہوگی جب ظلم و ستم کا پرچم رہا رہا ہوگا جب دنوں کی سرسبی پر پاتی معبودوں کی حکرانی کا سکھا چل رہا ہوگا جب خانے کعبہ میں تیر سو ساٹھ بک رکھے جا چکے ہوں گے تو میرے بہتو ایسے وقت میں خانے کعبہ کو بھوتوں کی قلازت سے فاق کرنے کے لیے لات و منات کی مسنوعی معبودیت ختم کرنے کے لیے گم گشتگانے راہ کو راستہ دکھانے کے لیے ربی حمد نور کی پارمی تاریخ تجھے اجتان سے معبوز کروں گا جنیا دیکھے گی تو کہے گی جہاں تاریخ تھا سلمت قدر تھا سخت گالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کے کھل گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے سہلے پیدا گیا مگر جب پھیج نہ ہوا تو سارے لگیوں کے بعد دے جاؤ حضرات ایک سوال یہ ہے جب آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد بھیجنا تھا تو پھر خدا نے ان کے نور کی تخلیق سب سے پہلے پھیجنا تھا بھیجنا تھا سارے نبیوں کے بعد تو پہلے پیدا کیا اسے آپ سب دھو پیرے طریقت رہبر شریعت تصریف فرما ہیں زانوے عادت کئی کرو اور کرنے کے بعد بارز کرو حضور زور یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جب پھیجنا تھا سارے نبیوں کے بعد تو پھر خدا نے ان کے نور کی تخلیق سب سے پہلے کیوں کر دی حضرت پڑے ہی متانہ تو سجدگی کے ساتھ کہنے لگے آؤ رہے میں تمہیں ایک مثال کی سریعہ سمجھاتا ہوں میں نے کہا سرک بڑا کرم ہوگا کہنے لگے دیکھو میں فودوں کا شوقین ہوں قسم قسم کے فلوں سے باغی چک و باغو بہار بنائے رکھتا ہوں ایک دل کی بات ہے میں گلاب کا ایک پودہ خرید لے مبالی کے پاس گیا میں نے چند پودے دیکھے مگر ایک پودہ جیسے ہی اسے دیکھا تھا دل کو پھا گیا نننا سا گلاب دیکھ کے ایک دن بچل گیا میں نے مالی نے کہا سو روپے میں نے جیب سے نکالے مالی کے حوالے کیا پودہ لے کر لے کر تھوڑی سی زمین پودی پودے کو نصب کر دیا فرماتے ہیں کچھ پہینے کے بعد جب میں پاکیچے میں چھل ہوا کیا دیکھا وہ چھوٹا سا پودہ جسے پید نصب کر کے گیا تھا اب وہ پیل کر کر گئی گئی سمین کھے چکا تھا گھنچا دیکھا کھل ہوا کلیاں دیکھی مسکرہ دیا پھولوں پر نصب پڑی خوشی سے جھوم گیا لہلہ آتے ہوئے کھلا پھول دیکھا میرے میرے بھو سے نکل پڑا میرے بھولا فرماتے ہیں میرا ایتنا کہنا تھا سمین چی خوٹی حضر آپ ظلم امت لیجئے آپ علم و لیاقت دین و دیانت والے ہیں انصاف سے کام لیجئے روپیہ اگر آپ کا تھا تو کلیجہ میرا تھا آپ کا روپیہ بہت کچھ جس کے کلیجے پر نشتہ چلا ہی گئے جس کے کلیجے پر پھاؤنا چلایا گیا جس کے کلیجے پر پھاؤنا چلایا گیا نصد کیا گیا اس کا کچھ بھی حق نہیں معاف کی جھلا آپ کا ہی نہیں دینا بھی دے زمین کا ایتنا کہنا تھا آواؤں کے ایک دیس چھوکے نے زمین کی دھون اڑا دی نادان تیرا ہی حق ہے میرا حق ہے کیونکہ اگر تُو نے اسے زمین چلو چھبایا ہے تو میں نے اسے چھولا چھولایا کبھی نصیب سہر پھرکت چھولایا کبھی بات سہر پھرکت چھولایا کبھی سرگوشی کے انداز پھرکت چھولایا کبھی واشقام تور پھرکت چھولایا اتنا کہنا تھا دور سے شب نم تپک پڑی اے گلاب پر جارہ داریتا انکرنے والے یہ گلاب تمہارا ہی نہیں میرا بھی ہے کیونکہ اگر تم نے اسے جھولا جھولایا ہے تو اس کے رخصار پر تم نے گرد بھی ڈالی ہے مگر میں نے صبح کی سپیدی نبودار ہوتے ہی چھولایا ہے تلو اے پجر سے پہلے بزو کر آیا ہے تاکہ گلاب یادیں خدا کریں سورج بولاٹ بیر گلاب بیرا ہے کیونکہ اگر میری حرارت و گرمی اسے نہ پھلتی اس کے چہرے زرد پڑ جاتے چاندے نے کارٹھر اگر میرے چھنڈی چاندے نہیں نہ ملتی 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 سبین کہہ رہی ہے میرا گلاب ہوا کہہ رہی ہے میرا گلاب سورج کہہ رہا ہے میرا گلاب چاند کہہ رہا ہے میرا گلاب سب نہ کہہ رہی ہے میرا گلاب حضرت فرما رہے ہیں میرا گلاب توجہ چاہوں گا ایک نمیہ سا پودا احسان کے بوجھ سے اس طرح دبا ہوا ہے کہ سر نہیں اٹھا سکتا کسی سے آگے نہیں ملا سکتا اب بلا تمثیل مجھے عرض کر لے دیا جائے کہ اگر خدا میرے سرکار سے پہلے آسبان کو پیدا فرماتا اگر میرے سرکار سے پہلے زمین پیدا ہوتی اگر رسول اللہ سے پہلے چاند و ستارے کا وجود ہوتا اگر مصطفیٰ سے پہلے پہلے سمسو کمر موجود ہوتے تو زمین زینہ دان کر کہتی مصطفیٰ میرا کلیجہ نہ ہوتا قدم کہا رکھتے آسبان بولتا مصطفیٰ میری چوہتی نہ ہوتی سایہ کا رازے پاتے چاند و سورت بولتے مصطفیٰ میری روش روڑ نہ ہوتی اندھیرے میں کیسے چلتے وہ یا میرے مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے ایک آنکھیں ملانے والے ہوتے ہیں اس لیے پروردگار نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرما کر اس حقیقت کا علاق فرما دیا کہ لوگوں مصطفیٰ سے ہمسوی کا دعویٰ من کرنا مصطفیٰ سے کاندھا ملانے کی کوشش من کرنا مصطفیٰ کو اپنے جیسا بس سمجھنا کیونکہ میرے مصطفیٰ کی ذات تو وہ ساتھ ہے کہ فریش پرانہ آدم تھے نظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدای سے محمد مصطفیٰ پہلے نعرے تقویر نعرے رشالت رب نے اپنے حبید کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا پھر جب آدم کی تقریق فرمائی اس نور کو بے شادی آدم نے منتقل کر دیا اب وہ نور منتقل ہوتا رہا کبھی شیش کے پاس کبھی ادریس کے پاس کبھی نور کے پاس کبھی ہوت کے پاس کبھی ابراہیم کے پاس کبھی سبائل کے پاس یہاں تک کے پاک سلبوں سے پاک سلبوں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے وہ نور حضرت آمینہ کے پاس تشریف لائیا اور جب آمینہ کے پتنے افتس پر چلوا کر ہوا تو آمینہ کی قسمت کا ستارا چبکککککا اب کبھی آدم آ رہے ہیں پشارت دے رہے ہیں کہ آمینہ مبارک ہو نبی اکونو مکا آ رہے ہیں کبھی شیش آ رہے ہیں آمینہ مبارک ہو سردارے دو جہاں آ رہے ہیں نور آ رہے ہیں پشارت دے رہے ہیں کہ آمینہ مبارک ہو سید ابرار و افیار آ رہے ہیں ابراہیم آئی پشارت دی آمینہ مبارک ہو نبیوں کے تاجدار آ رہے ہیں اسماعیل آئی پشارت دی آمینہ مبارک ہو نبیوں کے سردار آ رہے ہیں عیسیٰ آئے پشارت دی آمینہ مبارک ہو آنے والا کوئی اور نہیں تک کہ دونوں جہاں جے سندار آ رہے ہیں نعرے تقبیر نعرے رسالت ذلاللہ سکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا یاسین قیامت مرحبا مضمل قیامت مرحبا یاسین قیامت مرحبا مسلکِ اعلیٰ حضرت دلداباد نعرے تقبیر اللہ اکبر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب اس نور کے سرور کا وقت قریب آیا سبح سادق کا سہانہ وقت نستیق آیا رب نے جبریل اگلین کو حکم دیا جبریل فرشتوں کی ایک جماعت لو دین سب سے پرچم لو اور میرے محبوب کے ترمازے پر محبوب کی آمد کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ جبریل دنیا میں اور آنے والے اور تھے یہ کوئی اور نہیں ہوئے رہا ہے جو میرا محبوب ہے دانا یانا یوم ہے جبریل وہ آ رہا ہے جن کے آنے سے دفل و زلانت کا خاتبہ ہو جائے گا جس کے آنے سے جس کے آنے سے جس کے آنے سے کفر کی تاریخ کی اچھت جائیں گا جس کے آنے سے حقانیت کی شما روشن ہو جائے گا جس کے آنے سے عدل و انصاف کا صورت پروان چڑھے گا اور غریبوں کا چہرہ چھلو اٹھے گا کہ ہمیں ماوہ ووال جال کا مل گیا پھر سہارہ بذکر آئے گا ہمیں سہارہ مل گیا یقین پکارے گا ہمیں آسنا مل گیا بیچارہ کہے گا ہمیں چارہ ساسے دردہ بندہ مل گیا اور دنیا پکار پکار کر کہے گی وہ گناہ گارو مت خبرو محشن کی رکھتی تھوپ سے پچھتے کے لیے مصطفہ کی قبلی کا سایہ جبریل امین ہے فریشتوں کی جماعت لی تین سبز پرچم لیا اور چلے جبریل چلے سب چوپ 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 فریشتوں کی جماعت چلی سب چوپ 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 لیکن جب ہم نے ربی اندور کی پاراوی تاریخ کو پرچم اٹھا لیا جلو سے مصطفہ نکال لیا تو کوئی کفر بتاتا ہے کوئی شرک کہتا ہے کوئی بیداد کی فتح میں لیے پیتا ہے میں کہتا ہوں لوگوں جسے جلو سے مصطفہ پر اعتراض ہو وہ جبریل سے کیوں نہیں پوچھتے کہ انہوں نے ولادت کے موقع سے چلوس کیوں نکالا ہاتھوں میں سب سے پرچم پرچم سنبھالا رجبریل نے موقع یہ ولادت پر چلوس نکال کر ہمیں یہ ذہن نے دیا نادان یہ وہ محبوب ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی تمہیں یاد رکھتا رب حبلی امتی کہہ کر تمہاری بخش اس کے لیے دعائیں فرمائی تو اگر تمہارے ہم پر خطاری نہیں وفاداری ہوگی تو تم بھی رسول اللہ کے یومِ ولادت کو فراموش نہ کروگے بلکہ ہر سال واقعے ولادت پر چشمِ ولادت بناوگے جلوسہ مصطفیٰ نکالوگے جب ہی تو سرکارِ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ حشنہ تک دالیں کہ ہم پیدا ہی شہد مولا کی دھوم مثل فارس میں سکھیں نعرِ تکمین نعرِ اسالت مسلکِ عالی حضرت اور جب وہ نور حضرتِ آمینہ کے سہور پسیر ہوا اللہ نے خرارِ قریب میں اعلان فرمایا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور لوگو تمہارے پاس خدا کی جانب سے نور آیا آمینہ فرماتی ہیں خرجہ منی نور اداالہ قصور الشام مجھ سے نور صاحب ہوا جس سے شام کے محلہ تروسن ہو گئے آقا فرماتی ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا میں پلٹا قرآن کی طرف تیرے پاس بھی ہے تو بھی کچھ بولے گا تو بھی ذرا بول تو بھی ذرا میرے مصطفیٰ کی شان مرلہ کچھ آئی کر قرآن کہتا ہے جس کے بارے پر پوچھتے ہو مصطفیٰ چانے رحمت کے بارے میں ارے سنو مصطفیٰ کا چہرہ و دوہا ہے مصطفیٰ کی صلف و لیلی ازا سجا ہے مصطفیٰ کی آنکھ مازاد البسروں مصطفیٰ کی زبان مصطفیٰ کا مقام تنا فتہ دلہ ہے مصطفیٰ کا زمانے میں تشریف لانا و نجمی کیسا ہوا ہے مصطفیٰ کا سینہ علم نشرہ لکس صدرک ہے مصطفیٰ کی آسمت و وقار ورہ وانا لکس لکرک ہے ہم نے پوچھا چاہیے بتاؤ مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تو قرآن کیا ہے مصطفیٰ کا اخلاق و انکلالہ کلقی نازیب ہے ہم نے پوچھا کچھ انسان کی حیثیت سے معاشر مبصطفیٰ کا مقام کیا ہے مصطفیٰ کے دست ناز کیسے تو قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے دست ناز جدلہی پا قائدی ہم ہیں ہم نے پوچھا ساتھ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے ساتھ مصطفیٰ کی حقیقت جاکم من اللہ نور ہے ہم نے پوچھا مصطفیٰ کے قدم کے کیا مقام ہے تو قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کی قدم کا مقام لا اخزمہ پہ حاصل بلد وانتا حلcem پہ حاضل بلد ہے اس لئے سرکارِ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآنِ خواہ کے گزرگیں گے سب اس کا فیپا کی حربت میں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد یاسین کی آمد مدسر کی آمد مضمل کی آمد رحمان کی آمد جس اعتبار سے دیکھو حرم اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہِ قبال پر فائز نصر آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں علماء اکرام سنتے ہی رہتے ہیں آج بسرہ دنیاوی اعتبار سے دکھانے کی کوشش کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بقام کیا ہے ایک بات بتا دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پر بہتوں نے ریسر چکیا اپنے ہوں یا بے گانے گانے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پر ریسر چکرتے ہیں لیکن ریسر چکرنے کے بعد سب کو آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی قرآن کی روشری میں حدیث کی روشری میں علماء بیان فرماتے رہتے ہیں اب آؤ ذرا یہ بھی دیکھنے کی کوشش کرو کہ دنیا والوں نے میرے مصطفیٰ کو جب دیکھا ہے تو میرے مصطفیٰ کو کس بقام پر پایا ہے آئیے با آپ کو دکھاتا ہوں ایک ہے امریکہ کا پولیٹیکل لیڈر نام ہے اس کا بائیکہ ایٹھ ہارڈ یہ مذہبی اعتبار سے ایک کرسچن ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر میں تھی میٹیسین سائنٹیسٹ ایڈوکیٹ ماہیر فلکیات ہونے کے ساتھ ایک بڑا ریسہ ریسہ ایک بڑا شروط کرتا ہوں ایک بڑا محقی ہے اس نے سوچا کہ چلو دنیا میں اب تک تک جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان بڑے لوگوں میں سے میں سو بڑے لوگوں کو چھاٹوں اور پھر ان سو لوگوں میں جو سب سے بڑا ہو اسے ایک نمبر پر رکھوں گا جو اس کے بعد ہو اسے دوسرا نمبر دوں گا جو اس کے بعد ہو اسے چیسرا نمبر دسوہ 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 پچاسوہ سوہ سوہ نمبر دوں گا یہ کام کوئی آسان نہیں تھا اور ایسا نہیں ہے کہ اس کام کو کرنے کے میں ماز ایک دو سال لگے ہوں نہیں مسلسل انہوں نے اٹھائیس سال تک تحقیق کی ہے اٹھائیس سال تک اس نے ریسرچ کیا ہے اور اور ریسرچ و تحقیق کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے دہ ہنڈریٹ آپ لیٹ پر سرچ کریں کتاب بل جائے گا کتاب کا نام ہے دہ ہنڈریٹ اے رینکی آپ گا پر سرچ انفلوینشیال پرسنس انہیشٹری یعنی یہ آز میں جو سب سے زیادہaba سب سے پرپاہور سالی لوگ تھے ان کی اس نے رینکی کی ترجہ پنتھی کی کہ کاؤن ایک نمبر پر 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 کاؤن دوسرے نمبر پر 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 کاؤن دوسرے نمبر پر 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 کاؤن بانچوہ دسوے دیسوے پچاسوے سوے نمبر پر پر آئے گا دیکھئے اگر کوئی چھوٹا بوٹا آدمی یہ کام کرتا دنیا اس کی ادار پر کار نو تھر دی نہیں اس کی کتاب کا کوئی مہت مہت آہتا لیکن یہ کوئی چھوٹا بوٹا آدمی نہیں ہے بلکہ ایک بڑا بہتک ہے ایک عصیم سالش پر ہے مانو اتحاظ پر اس کی نظر ہے پوری تاریخ انسانی کو اپنی نگاہوں کی پتلیوں میں بس سی میٹے ہوئے ہیں اس نے آپ کو دنیا سے کنارہ کیا ایک لائبریری مرتیبت کیا مانو اتحاظ کو پڑھنا شروع کیا اور سو ایسے لوگوں کو چھاٹنا شروع کیا جنہوں نے سب سے زیادہ مانو تا پتر بہاو ڈالا ہے جن کی خدمات بڑی ہیں جنہوں نے انسانی کی زیادہ سیوا کیا ہے اور ایک وسیع تحقیق کے بعد جب وہ اپنی کتاب تا ہنڈرینڈ لے کر باہر نکلا دنیا والے ایک تجسس پھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اس نے جو کئی سال کی تحقیق اور محنت کے بعد کتاب لکھی ہے اس کتاب پہ پہلا نام کس کا ہے اس نے جو رینکی کی ہے اس میں پہلا پرباؤ شالی بڑی ہے وہ کون ہے جس نے سب سے زیادہ مانو تا پر پرباؤ ڈالا ہے وہ کون ہے جس نے سب سے زیادہ انسان کے کسے واقعی ہے وہ کون ہے جس کی باگ باگ سب سے زیادہ دنیا کے لوگ مانتے ہیں وہ کون ہے جو سب سے زیادہ کھر میں چھائے ہوئے ہیں کوئی سوچ رہا تھا مائیکل ہارٹ ایک کریشن ہے پہلا نام بیسال اسلام کوئی کہہ رہا تھا نہیں وہ ایک سائنسٹ ہے اس لیے پہلا نام آئیسک نیوٹن کوئی کہہ رہا تھا وہ ایک بولٹیکل لیڈر ہے اس لیے اپراہم لنکن کا نام اس کا سہلا چوائیس ہوگا لیکن جب کئی سال کی تحقیق اور مہنم کے بعد وہ کتاب پرکاشت ہو کر منصر آم پر آئی تو دنیا والوں کی نگاہ حیرت مدود گئی کہ اس کتاب میں پہلا نام نہ حضرت عیسیٰ کا تھا نہ آئیسک نیوٹن کا نہ آئینسٹائن کا تھا جوسیف اسٹالین کا بلکہ پہلا نام جو اس کتاب میں تھا وہ کسی اور نہیں مصطفیٰ جانے اس نے دنیا کے لاکھوں گر مہان لوگوں میں سے سو لوگوں کو چھٹا اور پھر ان سو لوگوں میں بھی مہانتا مانوتا کی سوا پر بھار رینک کی تو پہلا نام مصطفیٰ جانے رحمت کا اس نے لکھا آگے وہ لکھتا ہے وہ لکھتا ہے مائیکل ہارٹ کہتا ہے دنیا کے سب سے پرتیبہ شالی فیکٹیوں کا نیتری طویقہ بڑے بڑے لوگوں میں مصطفہ جانے دانے کا نام ہے وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے میرے اس چلاو سے کچھ لوگوں کو آج چلیے ہو کہ ایک عیسائی ہے مصطفہ کا نام پہلے کیسے دریا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ وہ ایک پولٹیکل لیڈر ہے ابراہم لنکر کا نام پہلے مصطفہ کے پہلے کیسے دے دیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے آج ہی میں چلیے کر دینا چاہتا ہوں کہ سنو مانو اتحاس میں انسانی تاریخ میں یہی وہ اکلوتی ہستی ہے یہی وہ واحصات ہے جو مذہبی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ جعبیاب ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ جعبیاب ہے یہی وہ واحصات ہے جو دینی ہویا دنیاوی تون میں اعتبار سے بہار میرے مصطفہ دینی اعتبار سے دیکھو تب بھی مہان اتنے مہان کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میرے مصطفہ کا مقام ہے اور دنیاوی اعتبار سے دیکھو تب بھی میرے مصطفہ کا مقام ہی سب سے بلند ہے آپ کہو گے دنیاوی اعتبار سے کیسے دینی اعتبار سے آپ کی بات ہے آپ سمجھئے لیکن دنیاوی اعتبار سے مصطفہ بڑے کیسے ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے تم آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میرے مصطفہ ہی بڑے ہیں میرے مصطفہ ہی بہان ہیں اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر مجھے بتاؤ کہ مہان ہوتا کون ہے مہان کہتے کسے ہیں مہان تک پہچان کیا ہے مہان ہونے کی دفنیشن کیا ہے مہان کہتے کسے ہیں تو مہان تک پریبھاشا یورپ کا ایک دانشور کرتا ہے کہ مہان کہتے کسے ہیں مہان تک پریبھاشا کیا ہے یورپ کا ایک دانشور ہے وہ کہتا ہے great greats of purpose smallness of purpose and astounding results are the three criteria of human genius وہ کہتا ہے مانو پردیبہ کے دیر ماندندہ ایک genius آتھ بی ایک مہان پرچ کی دیر پہچان greatness of purpose smallness of purpose and astounding results ادیشن کی مہان تھا سادھم کی سمیت اور آشچر یہ جنک پریڑاؤ مان آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ادیش سے مہان ہو مقصد بڑا ہو اسباب محدود ہوں سادھم سمیت ہو وسائل اور سرائے کم ہوں لیکن اس کے باوجود نتیجہ حیرت انگیز برامت ہو جائیں ریزل آشچر یہ جنک ہو کہتے ہیں کہ وہ آد بھی بہان ہے اب جب کہ مہان تا کے تین ماندرڈ ہیں کہ اُدیش مہان ہو سادھم سمیت ہو ریزل آشچر یہ جنک ہو تو آئیے مائیکل ہارٹ نے جس اعتبار سے لکھا ہے اس اعتبار سے دیکھو جب یہ تین چیزیں مہان تا کی پہچان ہے تو آئیے باپ کا باتا ہوں دیکھئے دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے جتنے بھی مہان لوگ پیدا ہوئے یا تو ان کے پاس اسفاف کی تنگی نہیں تھی یا نتیجہ حیران پر نہیں نکلا اور پڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ وہ دنیا کے تحصیبی براکس کا پیدا ہوئے ایسے لوگوں میں پلے اور پڑھے جو عموماً عالی تحصیب یافتہ آئیلی کلچڑی کے لوگ ایسے لوگوں میں ان کی پرورشوی جو سیاسی طور پر بھی مرکزی حیثیت رکھتے تھے لیکن اس کے پر خلاف خلاف آؤ مصطفیٰ جانِ رحمت کو دیکھو آپ کی پیدائش عرب کے اس شہرِ محقہ محقہ جو اس وقت دنیا کا سب سے تقسیہ نوسی کوشی تھا جہاں جہاں جہالت کی تاریکی اور ظلم پر 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 پیدائش سے پہلے ہی نہیں والدِ بزرگوار چل بسے ابھی چھے پرس کے ہوئے تھے والد کا انتقال ہو گیا عام غزہ پر ان کی پرورش ہوئی ساداراً ماحول میں ان کی پرورش ہوئی حاصل کی حالات خوشگوار نہ تھے ماحول سازگار نہ تھے ہاں پچیس سال کی عمر میں جب آپ کی شادی خدیجت الکترا سے ہوئی تب مالی حالت میں تھوڑی سوڑی احتری پیدا ہوئی مگر ایمانداری اتنی تھی دیانداری اتنی تھی کہ دنیا چند ہی پرسوں میں آپ کو سادی اور امیر کہہ کر بھکارنے لگی یہاں تک کہ چالیس پرس کے ہوتے 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 آپ میں ایک غیر معبولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو جگا تھا اور چالیس پرس کے ہوتے ہوتے تب خدا کی محدانیت اور اپنی نبومت کا اعلان فرمایا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ پوری دنیا کے پیغمبر آگئے سمپرن برہمان آل اونیورسی کے پرافٹ آگئے اب ہر زمانے میں ہر اہد میں ہر سنچوری میں ہر لاکلیٹی میں مصطفیٰ کی حکومت ہوگی اب پوری دنیا کا مذہب مذہب اسلام ہوگا اب یہ اسلام عرب پر رہے گا بلکہ عرب سے نکلے گا انڈیا چائنہ ترکی جاپان ہالینڈ آف کاجستان امریکہ امریسیہ اندونیسیہ ہوتے 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 تمام دنیا میں پہلے گا اتنا اوچھا ہے اتنا بڑا بلان اتنا بڑا پروگرام لے کر جب میرے مصطفیٰ آگے تو لوگوں نے آپ کو ٹارچر کرنا شروع کیا اب وہی لوگ جو کبھی مصطفیٰ جانے رحمت کو صادق کہتے تھے اب وہی لوگ گالیاں دے رہے ہیں وہی لوگ سب کی آقس رہے ہیں کوئی ساہر کہتا ہے کوئی مجنور چہتا ہے کوئی پاگل کہتا ہے کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پتھروں کی پارش کہتا ہے کوئی لہو لہان کرتا ہے کوئی راستے پر کاتے بچھاتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کی آخلاق پر قربان جاؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر کہ میرے مصطفیٰ نے ان صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی پتھلا نہ لیا کبھی کوئی کیقام نہ لیا بلکہ سرورت پرنے پر ان کی صحیتہ کے لئے آپ کھڑے ہوئے دعائے پایاں نے لہو لہان کیا ہے دعائے ہدایت آپ نے دی ہے اور جب میدانے احد میں صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی پارش کی آپ کو لہو لہان کیا تو آپ نے رحمت کی دعا فرمائی آقا یہ دعا جو کر رہے ہیں آقا یہ لوگ تو پتھر مار رہے ہیں آپ ان کی تباہی کے لئے دعا کر دیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیسے بات کرتے ہو ارے انہی لبو بس لا آنا و انہما موئی تو رحمہ میں لانت بھیجنے والا پر آتا نہیں بیجا گیا بلکہ میں تو رحمہ وراغ رحمہ یہ میرے مصطفیٰ کا بلد اخلاق تھا کہ ظلمت سہتے رہے تکلیزیں برداشتے کرتے رہے مگر کبھی بھی اخلاق کا تعمل نہیں چھوڑا کبھی کسی کو ہلا کر کی دعا نہیں اس لئے گاندھی جی کا ایک قول میں نے گوگل بری سچ کیا تو پایا وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں غلط فابی کا شکار تھا لوگوں سے جو میں نے سنا تھا میں نے اسی پر مشواف کرنیا تھا کہ اسلام تلواروں کی دنیا پر فیلہ ہے لیکن جب میں نے پیغمبر اسلام کی جیوہ نہیں پڑھی جب میں نے ان کی بائیو گرافی پڑھی جب میں نے نبی کونین کی صیرت کا ادھیار کیا اس نتیجے پر چہوچا کہ اسلام تلوار کی دنیا پر نہیں فیلا بلکہ پیغمبر اسلام کی اخلاق کی دنیا پر فیلا ہے وہ کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں it was not the sword that pone plays for islam in those days in the scheme of life it was the rigid simplicity the utter self investment of the prophet the scrupulously gone for his pledges his intent devotion to this prince and follow us his intrepidity his jealousness his absolute trust in god and in his own mission جیون کی یوجناب ہے ان دنوں اسلام کیلئے جو جگہ تھی یہ تلوار کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ یہ پیغمبر اسلام کی سادگی ان کی خود مختاری وعدے کی پابندی دوستوں پیروکاروں کے ساتھ عقیدت ان کی بے باگی اپنے مشن اور خدا پر ان کا مکمل اعتماد یعنی یہ اسلام جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا یہ اسلام جو بادر کی طرف فیلتا چلا گیا یہ تلوار وہ بنیاد پر نہیں فیلا ہے بلکہ پیغمبر اسلام کے اخلاق بنیاد پر فیلا حضرات اسلام آج پوری دنیا میں فیلا ہے لیکن پتہ ہے اسلام کا پہلا دن جب میرے مصطفہ نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تو کتنا خطرناک دن کتنا ڈینجرس تھا وہ دن کتنا خطرناک تھا اسلام کا پہلا دن مصطفی جانے رحمت نے لوگوں کو دعوت اسلام دی لوگ آپ کو پتھر بار رہے اسلام کا پہلا دن بولتا ہے ابتدائی ایاب بولتے ہیں کہ مصطفی جانے رحمت لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں تو لوگ آپ کو لہولاہم کر رہے ہیں میرے مصطفی جانے رحمت پر وہ دن بھی آیا کہ آقای کائنا صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبہ میں جب رب کا سجدہ ادا کر رہے تھے لوگوں نے موٹ کی موٹ جھڑی آکر کیٹ پر دال دی اور کھڑے ہو کر ٹھکا مارنے وہ دن بھی آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبہ کا تواف کر رہے تھے لوگوں میں لوگوں نے گلے بچادر کا فندہ ڈال کر کیچا شہابِ عبی طالب تین سال تک مقعیت کر دیا اور سوشل بائی کارٹ کیا کہ کوئی انہیں کھانا نہ دے گا کوئی پانی نہ دے گا کوئی آبودانہ نہ دے گا کوئی ان سے رب سے سب سے مل بلاب نہ رکھے گا وہ دن بھی آیا کہ مصطفیٰ کی بنام بنام بڑے برسائے گئے تب تیہ ویریت پر لٹایا اتنا سلمہ کیا گیا مسلمانوں پر اتنی تکلیفہ دی گئی اتنا ٹورچر کیا گیا کہ اگر پہاڑ ہوتا تو ساید اس کی بھی قدم ٹک بگا جاتے عرب کی تیز دھوپ میں جب وہاں کے ریت کے سرے تنور کی طرح گرمت ہو جاتے تو وہاں کے لوگ مسلمانوں کی پیٹ کو کوڑا مار مار کر زخنی کرتے اور جلتی ہی بھی ریت پر پیٹ کے بل لٹاتے سینے پر بھاری بھاری ترک دیا کرتے تھے کہ تروت نہ بدلنے پائیں کبھی کبھی لوہیں کو آگ میں کر کے گر میں کر کے ان کے جسم کو داکتے کبھی پانی میں اتنی دکیاں دیتے کہ ان کا تم کٹنے لگتے 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 کبھی چٹائی میں لپٹ کر ناک میں دھوا دیتے سانس مینہ مشکل ہو جاتا تاریخ پر یہ والے جانتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو جلتے ہی بھی کوئلے پر لٹا دیا ایک شخص سینے پر پاو رہ کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ کی پیٹ سے اتنی رتوبہ کیلئے کے کوئلے بجھ گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی کا فندہ ڈال کر بچوں کو دے دیا کرتا یہ بچے انہیں مکہ کی گلیوں میں گی سٹا ستے تھے حضرت امار بن یاسی رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے حضرت صحیب رضی اللہ عنہ کو اتنی تکریفیں دیتے تھے یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے تھے حضرت امار کی والدہ سمیہ کو اسلام لانے کی پینا پرنا پر ابو جہو نے نیزہ مار کر سہی میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ بتاؤ آخر نبی کے غلام اپنی تکلیفیں کیوں دی جارہے ہیں اتنا طور چرک کیا جارہا صرف اس لیے ساکھے مسلمان پلند نہ چھوڑ دیں تاکہ مسلمان نبی کی چرنوں سے دور ہو جائیں تاکہ مسلمان نبی کی غلامی کا پتہ پڑنے گلے سے نکال دیں تاکہ اس سسا کو دیکھ کر مسلمان نبی کا کلمہ پر نہ چھوڑ دیں اور دنیا یہ جان لے کہ اسلام لانے کا اتنا ہارٹ پریشمنٹ ہے اسلام لانے کی اتنی خطرناک سسا ہے تو کوئی دوسرا آدمی نبی کا کربانہ پڑھے کوئی دوسرا آدمی نبی کی چرنوں سے دنیا جائے اسلام کا امیاب بچائے جائے جینے مصطفیٰوی کا چراب بل ہو جائے جینے مصطفیٰوی کا چراب بل ہو جائے لیکن اللہ قرآن کریم میں جواب جواب میں جواب پر باتا ہے لوگوں کیا چاہتے ہو لوگوں سوچتے ہونا کہ انہم مارا جائے گا یہ کلبہ پر نہ چھوڑ دیں گے یہ دیوانے ہاں دیوانے کہاں سوچتے ہو تکلیفہ دیں گے یہ اسلام سے پھر جائیں گے کہاں سوچتے ہو تکلیفہ دیں گے اسلام کا دیا بچائے گا نہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے فوقوں سے اللہ کے نور کو بچھاتا ہے نہیں بچھا سکتے کیونکہ اللہ نور کو مکمل فرمانے والا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حقانے خندہ صلی اللہ فوقوں سے یہ چرا سبحان اللہ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو چتنی تکلیفہ دی گئی جتنا مسلمانوں کو تاؤچر کیا گیا اسلام اسی قدر پھیلتا چلا گیا اور کیوں نہ پھیلے اسلام سچا دھر ہے اسلام سچا مذہب ہے اسلام ستھے ہے اور ستھے کے بارے میں کہتے ہیں نا سب ستھ ستھ میو جیت جیت سچ ہی جیتا ہے سچ پریشان تو ہو سکتا ہے مگر پراجی نہیں ہو سکتا سچ ہی جیتا ہے سچ کی جیت اس طرح سے ہوگی سچ کا بول پالا کچھ اس کے انداز سے ہوا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو چرکیا تھا جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں روڑے ہٹکائے تھے وہی لوگ اسلام کے رکھچے پر محافظ بن گئے جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف ہے دی تھی وہی لوگ حلقہ بگوش اسلام کو پر مذہب اسلام کا پرچار و پرسار کرنے لگے اس لیے تو شاعر اسلام کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لکھ گئی ہے مگر پھر بھی ان کا خیال یہ تھا مسلمانوں کو تکلیف دو تاکہ مسلمان اپنے آخرے مسلمان ان کا فاسد خیال تھا غلط خیال تھا جو غلط حیث ہوا مسلمانوں کو تکلیف دو تاکہ مسلمان اپنے مصب سے واپس آجائے تکلیف نہیں کی تورچر کیا گیا اتنا تورچر کیا گیا کہ مسلمان جب تورچر سے آجائے مکہ چھوڑا حبشہ کی طرف عجرت کرے گا ختم کرے گا اتنی تکلیفیں دی گئی مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے جب حبشہ چلے گئے تو وہاں پر بھی مکہ کے لوگوں نے چین و سکون کی ساس لینے نہ دیا بلکہ تورچر کرنے وہاں بھی پہنچ گئے جب ان کا تورچر اور بڑھا مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ چھوڑا مدینے آگئے مگر مدینے میں بھی مکہ کے لوگوں نے چین و سکون کی ساس لینے نہ دیا بلکہ دوسرے ہی سال سال تلوار پھالے لے کر میدان بطرے میں پہنچ گئے اور نبی کے غلاموں کو کٹنے مرنے کی دعوت دینے لگے کبھی میدان بطرے میں کبھی احد میں کبھی خندک میں مصطفیٰ کے غلاموں کو کٹنے مان میں پتلے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور تیر سکھ سال کی عمر میں پردہ فرما گئے یعنی اعلان نبوت کے بعد تیرہ سال میں نے مصطفیٰ اس دنیا میں رہے اور اس تیرہ سال میں بھی تیرہ سال مکہ میں گزارا دس سال مدینے میں گزارا لیکن مکہ میں اگر تیرہ سال گزارا ہے تو تکلیفہ سہتے میں گزارا مدینے کے دس سال میدان جنگ میں گزارا تیرہ سال کی مدت ہے مگر اسی تیرہ سالہ مدت میں میرے مصطفیٰ نے وہ انتقلاب پرپا کیا وہ قرآن کی پیدا کی کہ پارہ ہزار کا لشکر میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا آپ خانے اکابہ کی بازیابی کے لیے نکل پڑے مکہ فتح فرما لیا کفار مکہ سامنے سرندر کر گئے وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ جانے جانبت کو تکلیفہ دی تھی وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر سلم کیا تھا وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو بکتہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا آج وہ لوگ میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہیں کوئی کہہ رہا تھا مصطفیٰ تکلیفت ہی ہے آج مصطفیٰ بدلہ لیں گے ہم نے مسلمانوں کو توصیر کیا ہے آج مصطفیٰ اس کا انتقام لیں گے لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر آپ نے اس واقع پر بھی کوئی بدلہ نہ لیا بلکہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں تم سوچ رہے ہوگے کہ آج سلم کا بدلہ سلم سے لیا جائے گا آج مار کا بدلہ مار سے لیا جائے گا آج خود کا بدلہ خود سے لیا جائے گا مگر نہیں لا تصریف علیہ تم اليوم فازابو عبو ابو طلقہ بدلہ لینا تو دور کی پاتھ ہے میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی تمہیں منا من کی نظر سے دیکھے جاؤ میں نے تم سب کو مان مان وہی تئیس سالہ ملتت ہے اسی تئیس سالہ ملتت میں میرے مصطفیٰ نے وہ انقلاب برپا کیا اس تئیس سالہ ملتت میں کہ میرے مصطفیٰ کی اخیر وقت میں ایک لاکھ چوبیس سال کا ٹھاٹے مارتا مجموع میرے مصطفیٰ کے سامنے تھا مقامِ عرفات میں ایک لاکھ چوبیس سال کا ٹھاٹے مارتا مجموع صحابہ اکرام کا میرے مصطفیٰ کے سامنے تھا لوگوں کا اتنا استحام یہاں کہ کسرتیں استحام کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوٹنی پر کھڑے ہو گئے اور اوٹنی پر کھڑے ہو گئے ایک لاکھ چوبیس سال مسلمانوں سے میرے آقا خطا پر بارے حضرات رات اسلام کا پہلا دن وہ دن ہے کہ چھپ چھپ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں چھپ چھپ کر دین کی تبلیغ ہو رہے ہیں اور آج کا دن وہ دن ہے تیس سالہ بندت میں آخری دن وہ دن ہے کہ ایک لاکھ چوبیس سال کا ٹھاٹے مارتا مجموع میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہے میرے آقا نے مدینے میں دس سال بسارا اس کے بعد کے بردہ پر باگئے صدیقی اکپر کا زمانہ آیا دو سال تک مصطفیٰ کے اس مشن کو آگے باہتے رہے ہیں صدیقی اکپر کا ویسال ہوا ہمارے مارو کا زمانہ آیا دس سال تک اسلام کا ڈنکہ بجاتے رہے ہیں عثمانِ غری کا دور آیا بارہ سال تک اسلام سے خدمت کرتے رہے ہیں حضرتِ علی کا زمانہ آیا چار سال کچھ مہینے تک اسلام سے خدمت کرتے رہے ہیں اسلام کا ڈے وائٹ ہوتا چلا گیا اسلام کا مستقبل دوشن و تابناک ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ جب حسینِ آسم کا زمانہ آیا اور حسینِ آسم نے دیکھا کہ نانا کا وہ چمن جس چمن کو زکر نے سوارا نانا کا وہ چمن جس چمن کو عثمان نے سوارا نانا کا وہ چمن جس چمن کو مولای کائنا کالی نے سوارا اس چمن کو یزید لیے کہ ناپاک چھوکوں نے کوئی مصمار کرنے کا ایرادہ کر لیا ہے اب اس چمن کو پانی نہیں حسین کا خون چاہیے تو حسینِ آسم نے کمبہ لیا میدانِ کربلا گئے کمبہ کٹوا دیا کبھی آباس کا فازو دیا کبھی آلی اکبر کی جوانی تھی کبھی حسن کی نمشہ نہیں دے دی اور آخر میں اپنے خون سے اسلام کے چمن کی ایسی آبیاری فرمائی کہ وہ اسلام جو پہلے آرب تک سے بھی تھا اب تو فاق پھنکے نکلا اور بھوری دلیا میں پہلے جلا گئے اسلام کا پہلا دن وہ دن ہے لوگ چھک چھک کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آج کا دن وہ دن ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے اب سنیے یورپ کا ایک دانشور ہے نام ہے اس کا لاماتی وہ ایک فرانسی سے شاعر اور سیاستان ہے دنیا کے مہان ہم اسوں کی زندگی اس کی نظر کے سامنے ہیں لیکن جب اس نے نبی اکولین کی زندگی پڑھ ہی جب اس نے نبی اکولین کی بائیوگرافی پڑھ ہی جب اس نے نبی اکولین کی زیرت کا آدھین کیا تو یورپ کے سسمین سے پکار کر کہنے لگا وہ لوگوں سنو وہ کہتا ہے لوگوں سنو اگر ادھین سے کی مہان تا سادھان کسی نہیں تا اور آج سے یہ جانک پڑی رام یہ کسی مہان آدمی کی پہچان ہے دنیا میں کون ہے جو محمد عاربی کے مقابلے مکھرہ ہو سکے کیونکہ محمد عاربی کا اُد دیر سے مہاد تھا مقصد بڑا مہد بہت بڑا تھا لیکن اصلاف بہت محدود تھے سادن سمیت تھا لیکن نتیجہ اتنا حیرت انگیز برامت ہوا کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا دنکہ بج رہا ہے تو اگر یہی تین چیزیں انسان کے پڑے ہونے کی پہچان ہے کہ اُد دیش مہان ہو سادن سمیت ہو ریسٹ آج چل یہ جنک ہو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو محمد عاربی کے پڑا بڑا ہو سکے ارے دنیا میں اگر کوئی پڑا ہے دنیا میں اگر کوئی مہان ہے تو کوئی اور نہیں مصطفیٰ کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شام بولتے چلے جاؤ بات خاطر نہیں ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شام اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا گیا آلیہ 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 آپ نے نبی قریب کیا اس لیے بڑے قریب سے دیکھا ہے آپ پتاو نہ آو نہ نبی کورنین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیسا پایا علی کہتے ہیں لم آرہ بات نبی کی پوچھتے ہو ارے میں نے نبی جائسا نہ تو نبی سے پہلے کسی کو دیکھا نہیں نبی کے بعد کسی کو دیکھا حضرت ابو حریرہ سے پوچھا گیا ابو حریرہ آپ بتائیں نا آپ نے میرے سرکار کو بڑے قریب سے دیکھا ہے صبح میں بیٹھ کر سرکار سے شرف تلبوس حاصل کیا ہے صبح و شام سرکار کے رکھے انمر کی سیارت کی ہے آپ بتائیں کہ جب آپ نے میرے سرکار کو دیکھا تو کیسا پایا تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مارائی تو شیعان احسانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نبی کی بات پوچھتے ہو میں نے نبی سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھی دیکھا بلبلے صدرہ جناب جبرلی امین سے پیچھا گیا آپ نے تو سبین و آسوان کے گوشے گوشے کونے کونے چپے چپے کو دیکھا ہے آپ نے کمو بیش بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار اپنا اکرام کے بارگاہ میں حاضری دی ہے آپ بتائیں کہ آپ نے میرے سرکار کو دیکھا تو کیسا پایا تو صدرہ کے باقین جناب جبرلی امین کہتے ہیں لوگوں کو قل لب تو بشاری خل ارت و مغار بہا فلم آراب مجھولا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگو میں مشرق اور مغرب کے گوشے کونے کونے چپے چپے میں پھرا لیکن میں نے حضور سے افسر کسی کو نہیں دیکھا اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی پولے صدرہ والے جبنے جہاں کے کھالے سبھی مینے تھانڈ ڈالے تیرے پھائے کھان پھایا تجھے یہ دلیت پنایا تجھے ہج ہے خدایا تجھے ہج ہے خدایا انہیں چند باتوں پر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں وآخر تاوانا الحمدللہ رب العالمین وباللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ